اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں ہری ایسے ہوں گے آوان سٹوڈیو ون کے اندر آپ کو کچھ حمدید دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایک انگلیش جو بک ہے اس کو ہم لوگ انگلیش بک کو اردو میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے فری والی بکس کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پری والی جو بکس ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں وہ ٹی ایل آر ڈائٹ سائٹ سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اپنے کمپیٹر کے اندر آپ جب سیو کریں گے نا یہ زیب فائل کے اندر آئیں گی ٹھیک ہے اس کو میں نے جب ایکسٹریکٹ کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایکسٹریکٹ ہے تو اس طرح کا فولڈو کھولے گا تو میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں پی ایل آر ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہ کون سی ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بقاعدہ اس کا جو کور ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فورکس کی اوپر ایک بک ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اسے پڑھنا چاہتا ہوں اور اگر آپ لوگوں کو انگلیش پڑھنا صحیح نہیں آتی تو یہ ان لوگوں کی لئیے یہ ویڈیو بڑی ربردارس ہونے والی ہے تو یہاں پہ ایک پی ڈی ایف فائل آگئی ہے پی ڈی ایف فائل ٹھیک ہے جی فورکس یہ کھل لی ہوئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ سافر ہے یہاں پہ اس کے اندر کھل گئی ٹھیک ہے تو بائی ڈی فالڈ اس کے اندر کھل گئی یہ جو مایکروسوفٹ ایج ہے یہ جی دوستو بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ والے سافر کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس سافر کے اندر ہم لوگ کھولتے ہیں اپنی جو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی بک کو ڈاؤنلوڈ کا وہاں سے کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فری ٹی ایل آر ڈاؤنلوڈ ڈاٹ کام جب اس کے اندر آپ جائیں گے نا یہاں پہ دیکھیں تو بے شمار بکس پڑی ہوئی ہیں فری ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سرچ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ کیٹیگریز ہیں دیکھیں ایفلی ایٹ مارکیٹنگ ہے ایڈوٹائزنگ ہے بلوگنگ ہے تو بے شمار یہاں پہ بکس آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ پڑی ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں پیجز دیکھیں تیس پیجز چھو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس طاپک کے اوپر آپ کو پسند ہے یہ والی آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں فری ڈاؤنلوڈ ہے کوئی پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیوز ہیں اس کے بعد سافر ہیں ای بک ہیں دیکھیں یہاں پہ ایم آر آر بکس ہوتی ہے ایس آر آر بکس ہوتی ہیں پی یو آر بکس ہوتی ہیں پی ایل آر بکس ہوتی ہیں یہ ساری جب آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں سے آپ بک ڈاؤنلوڈ کریں گے آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ انگلیس سے اردو بک انگلیس والی بک کو اردو میں کیسے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس مضمون کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں جہاں سے ہم نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ گوگل ٹرانسلیٹ کھول لیں گے ٹھیک ہے انگلیس تو اردو کر لیں گے اور جب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا پیج کھل جائے گا یہ دیتیکٹڈ لینگویج ہے اور انگلیس ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ارکو بیٹ یہ والی ٹھیک ہے ارکو بیٹ پرو یہ ایک اپنے 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 کرنی ہے تو میں نے کچھ کام کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے کہا چلے چیچ ہے جو میرے بھائی یا میں نے انگلیس کے اندر انگلیس نہیں کر سکتے تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا کمنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کلک کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اردو میں ہے یہ جو ٹیکس یہاں پہ یہ والی ٹیکس ہے اس کا سارا یہاں تک آگے لاس میں جو اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ والا سارا ٹیک ہے اب یہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو اس کو اس طرح بنانا کیسے ہے دیکھیں یہ والی ہیڈنگ ہے ٹیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو صبر سے بہتر نتائج برامت ہوتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ انگلیس لکھی ہوئی ہے اور اس کے آگے جو ہے جب آپ کرسل لے کے جائیں گے یہ کیسے آتا ہے یہی چیز آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں فار ایکزمپل آپ نے اس کے اندر آپ نے ایک اوپن کی ہوئی ہے ٹیک ہے پی ڈی ایف فائل کے اندر یہ پی ڈی ایف ریڈر ہوتا ہے ایک قسم کا اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں ٹول پہ جانا ہے ٹول پہ جا کے جب آپ نئی بک اس کے اندر اوپن کریں گے ٹیک ہے تو اوپن کیسے کرنی ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اوپن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جہاں بھی آپ نے بک رکھی ہوئی ہے ڈانلوڈ کی ہوئی ہے میں نے یہ ڈانلوڈ کی ہے فار ایزمپل وہاں سے ٹیک ہے تو میں یہاں سے ایکسٹریکٹ کروں گا ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد یہاں بھی ایک فولڈر یہی کہیں بن جائے گا ٹیک ہے تو یہ بیسک فارکس ٹیڈنگ کے اندر یہ والی بک ہے تو اس طرح کی فائلز آپ کو مل جائیں گے یہ لیسنس اس کو مل جائے گا آپ کو کہ کیا آپ اس کو شیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ساری اس کی لیسنس کی کاپی آپ کو دیتے ہیں اس کے بعد یہ ایک ویب سائٹ کا لکھ دیتے ہیں یہاں پہ وہی ٹیک ہے ویب سائٹ جو میں نے آپ کو دکھائیے ٹیک ہے اور اس کو ہم رائٹ کلک کریں گے پی ڈی ایس فائل جو ہمیں ملے گی اوپن ویڈ کرتے ہیں اس والے سافر کے طروح اڈوب آرکو بیٹ نائن پوائنٹ زیرو کے ساتھ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو جب اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کھول جائے گی یہ بوکس ٹیک ہے اب ترمز ان کنڈیشن آگیا فار اگزمپل یہ تو سب کوئی پتا ہے ٹیک ہے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ اوپر نیچے کر سکتے ٹیک ہے آم پیڈیا لیکن یہ ساوٹ کی جی تو خوبی ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر ٹولز ہیں ٹیک ہے جب ٹولز کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے پہلائی کومنٹس اینڈ مارک اپ ٹیکی نوٹس بنانا چاہتے ہیں ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کافی سارے ٹولز ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں جیسے میں ایک ایرو لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو اٹھا کے اوپر نیچے رکھ سکتا ہوں بیسک میرا مقصد جو ہے اس کو اس آرکو بیٹ کو سمجھانا نہیں بلکہ انگلیس سے اردو جو بک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں انگلیس سے اردو کیسے پڑھنی ہے انگلیس والی بک کو اردو کے اندر کنوائٹ کر کے آپ کیسے پڑھیں گے یہ کیسے میں نے آپ کو سمجھانی آج ٹیک ہے تو یہاں سے آپ جائیں گے یہ سیکنڈ نمبر پہ ٹیک ہے ٹیکس ایڈڈ اور ٹیکس ایڈڈ ٹول اس کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی شو اور ناٹ شو ٹیک ہے اس کو ہم دونٹ شو کر دیتے ہیں ٹیک ہے اب ہم آگے اب وہ پنجہ سا ہٹ گیا پین ہٹ گیا ٹیک ہے اس کے آخر میں ہم لوگ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ لکھتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہاں پہ لکھا جا رہا ہے یہ والا ٹیک ہے جیسے ہیلو کچھ بھی لکھتے دیں ٹیک ہے اب ہم باہر کہیں کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کمنٹ چوئے ہیلو آگیا ہے ٹیک ہے اب اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایز ایک کمنٹ کی شکل میں ہم لوگ لکھیں گے تو اب ہم آپ وہ طریقہ بتائیں گے کہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹیک ہے ڈیلیٹ والے بٹن سے اور اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو باند کر دیتے ہیں جو پیچھے فولڈر ہے اور یہ ہم لوگ براؤزر اوپن کر لیتے ہیں ٹیک ہے براؤزر کی اوپر ہم لوگ اس کو اوپن کر لیتے ہیں آپ دیکھتے جائیں ٹیک ہے کیسے کرنا یہاں پہ آپ نے کھول کے رکھا ہوا تھا کوگل ٹرانسلیٹ ٹیک ہے اور یہاں سے سیلیکشن بھی اب دیکھیں جب اس کی اوپر سیلیکشن بھی اوپر آتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے میں نے یہاں سے ڈرائگ کیا اور اٹھا کی اس کی اوپر ڈال دیا جو دیتیکٹر کہ ہم دیکھیں سٹس اینڈ کنڈیشن انگلیس میں آ رہا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے اردو کرنا ہے ٹیک ہے یہاں دیکھیں شرائط اور جوابت اب ہم اس کو کافی کرتے ہیں یہاں سے اس کو کھولتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جب کلک کریں گے اور کنٹرول بی سے جب پیسٹ کریں گے ٹیک ہے یہاں پہ ہم نے کنٹرول بی سے جب پیسٹ کیا تو یہاں پہ آ گیا شرائط اور زوابت ٹیک ہے اب یہاں پہ ہائیڈ ہے ٹیک ہے جب ہم لوگ اس کے اینڈ پہ لے کے جائیں گے شرائط اور زوابت ٹام سٹس کنڈیشن کا مطلب ہے شرائط اور زوابت ٹیک ہے یہی چیز ہے اب لیگل نوٹس ہے اس کو میں یہاں سے سلیکٹ کر کے یا تو میں کافی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ کام لمبا ہو جاتا ہے تو میں آسانی کے لیے کیا کرتا ہوں ایک ایزی کھلیا آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو ڈرائگ کرنا ہے تو جب ڈرائگ اور ڈراب کریں گے تو جناب یہاں پہ آپ کو آگیا اس کو کافی کر لینا ہے پھر اس کو کھول لینا ہے یہاں پہ کنٹرول وی کرنا ہے اور باہر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے بس اسی طرح اب آپ کو بڑی ٹیکس پی میں کر کے دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے اٹھایا یہاں دیکھیں یہ کرسل نظر آ رہا ہے نہیں یہ والا یہ بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے جب آپ کو کرسل نظر آئے یہاں پہ دیکھیں پوری اردو بن گئی ہے یہاں سے ڈبل کلک کریں نیچے لے آئیں اور شفٹ پریس کر کے اس کو پورے کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ کافی کریں یہاں پہ آئیں باہر کلک کریں دی سیلیکٹ کر کے اس کو کنٹرول بھی کریں کنٹرول بھی یہاں پہ کرسل کوئی اوپر کلک ضرور آپ نے کنٹرول بھی آپ کی مر گیا آپ لازت نظر اوپر کریں کہیں بھی کریں ٹھیک ہے لیکن یہ والا کمیٹ یہاں پہ اسی پیج کے اندر آ گیا ہے اس کی طرح آپ نے سارے کر لینے آئیں ٹھیک ہے سیبل آف کنٹینٹ یہاں پہ اگر آپ وہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ لیں آئیں یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے تو فیرس ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں آلتو کھالتی بھی آ جاتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہی تھا جی آج کا لیکچر ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پوری بک کے اندر آ سے چلتے جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے سیف کر رہا ہے میں ایکچلی کافی پڑ چکا تھا یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا ہوا کام یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نیچے نگر آ رہا ہے کسی طرح میں اس کو یہاں کر لیکھا ہوں یہاں دیکھیں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں جانئے اسے کب چھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تمام اگر کسی تجارت کے دوران آپ کو احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مطلب ہے تو اپنے کمیرے ایسی ریلائیز دیر ٹھنکس آر ناک گوئنگ بیر پالیو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سب کی آپ نے کمنٹس کی شکل میں آپ نے بنا لینے اور پھر اس کے بعد آپ نے کتاب کو مطالعہ شروع کرنا ہے آپ کو ساری کتاب اردو کے اندر سمجھا جائے گی اور آسانی کے ساتھ اپنی انگلیش کی کتاب کو اردو میں کر سکتے ہیں یہ والا سافر ہونا چاہیے آرکو بیٹ ہونا چاہیے اور نیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنی وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو باقی اور بھی طریقے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کا دوست مائی و طاف اللہ حافظ